محمد سین نے کتنے بڑی قربانی دی اپنے اہلِ بیت کے ساتھ بودھ پتے بچوں کو بھی انہوں نے تیر مارے جزید کی خوجوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تو ایک بڑی عظیم الشان قربانی دی اور اس کے سمراد یہ ہے کہ آج ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اس کے زندگی دین پر ابھی بھی قائم و دائم ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سین سے اس کی پیشنگوی بھی ہوئی تھی کربلا کا واقعہ ہے یہ شاہد ہے جو بھی مسلمان یہ جو مستفید ہو رہے ہیں یہ اسلام سے وہ پیغمبر کا جو اسلام تو جزید میں بہت خرم کیا گا ہے تو حضرت محمد سین کی قربانی کے بعد اسلام زندہ ہوا موسلمان جا حج کرتے ہیں پہلے اس کے لئے جو ہندووں کا تہوار ہے ہندووں کا تہوار ہوتا ہے وہ بھی اس کو حج کرتے ہیں ناتے باتے اپنے رسومان طرح کرتے ہیں تو وہ بھی ڈیڈ دو کروڑ ہندو وہاں کٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں حضرت محمد سین کا یہ جو ابھی آشورہ آئے گا کل اور چالیس میں بھی جب ہوگا تو ایران سے ہی کوئی ساڑھے تین کلڑ آدمی تو وہاں باہت نکلتا ہے عراق میں تین چال کوڑ نکلتا ہے پاکستان میں کئی کلڑ نکلتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع غم حسین میں مسلمان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور یہ اللہ نے اس کی اتنی تعریف کی ہے اتنی تعریف کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اب کل نظر آئے گا پوری دنیا میں حجوم کر